یا نفس ان لم تفریح لا تدعیح ہمارے چینل دا وائز آف علماء حق کو سبسکرائب کریں اور نیو اپ ڈیٹس کے لیے گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا علیاز گھومن صاحب دامات برکاتہم نے ایک جگہ بہترین بات لکھی ہے کہ اول تو گناہ کرنا نہیں چاہیے لیکن بد بختی سے بد قسمتی سے یا بادلے نخاستہ نہ چاہتے ہوئے اگر گناہ کا عمل ہو جائے تو اس کی برائی کو اور اس کے حرام ہونے کو اس کی قباحت کو اپنے دل سے نہ نکالیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گناہ تو کر رہے ہیں لیکن اس کو اچھا سمجھے اگر اس گناہ کو اس کی برائی کو اچھا سمجھیں گے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے بہت سارے لوگ ایسے ہیں گناہ کرتے ہیں لیکن جب انہیں دلیل دی جاتی ہے یہ عمل شریعت کے منشاہ کے خلاف ہے تو اس کے حلال ہونے پر اور اس کے اچھائی پر مزید اقلی دلیلیں دیتے ہیں مثال کے طور پر گیادرنگ میں شرکت میں کیا حرج ہے معصوم بچہ ہے ابھی اس پر شریعت لاغو نہیں ہوئی ٹو سائٹ کٹین کرنے میں کیا حرج ہے برتھڑے منانے میں کیا حرج ہے اور اسی طرح سے شادی بیعہ کے موقع پر جب شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں لیندین کی رسم میں ہلدی کی رسم میں مہندی کی رسم میں اور اسی طرح سے بری کا سامان وغیرہ لے کر جانے میں اور دیگر چیزوں میں اور حال حال میں جو علامات کا موقع تھا کہ اس میں شرکت کرنے میں جو ضروری نہیں تھی لیکن بہت سارے لوگوں نے اس میں شرکت کی ایسے بہت سارے عامال ہیں جو گناہ کے قبیل سے آتے ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے بچاس فائنس سے فون ہے یا گاڑیاں لینا ہے یا ہوم لون لینا ہے یقیناً اس کی قبحت اپنی جگہ ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی برائی کو برائی سمجھتے لیکن مزید اس پر دلیلیں دینا اقلی دلیلیں دینا خوب ذہن میں رکھنا چاہیے گناہ کرنے کے بعد اس کے حلال ہونے پر اقلی دلیلیں دینا یہ ایمان سے نکلنے کا خطرہ ہے بلکہ خطرہ اس بات کا ہے کہ آپ ایمان سے ہاتھ دو بھیٹیں گے